بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں شہزاد اور آج ہمیں ایک اور دراز سے ہمارا پارسل آیا تھا بیسیکلی میں نے آرڈر کیا تھا بویا کا مایک بویا ایم ون اور یہ دراز مال پہ لگا ہوتا ہے سپیسیفکلی مطلب جو یعنی کی جو سرٹیفائیڈ پروڈکٹس ہوتی ہیں دراز کی تو یہ ہے ہمارا دراز کا پیکج اور اس کو ہم کھولتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ یا آبیسلی یہ ایک بویا کا ایم ون مایک ہے اور اس کی جو ہے ہم سپیکس بھی پڑھ لیتے ہیں یہ بیسیکلی ہمارا جو ہے ایٹیز ریٹن آن کہ یہ بہت ابدیس قسم کا کام کرتے ہیں کہ جو آپ کو چیز دلیور ہونی ہوتی ہے جس ڈیٹ کو تو اس سے دو تین چار ڈیٹس پہلے لیتے ہیں آپ جب مجھے پرسوں آیا ہے اور اس کے اوپر جو ہے لکھی ہوئی ہے ڈیٹ تیرہ آگر تو مطلب یہ اس میں ہی ہوتا ہے بڑی ایک دل بردش قسم کی چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ واپس بھی کرنا چاہے ہیں تو آپ واپس نہیں کر سکتے تو خیر اس کا پیکج نمبر اینڈ میں ڈیٹس کوڈ وغیرہ سب کچھ اس پر مینشن ہے یہاں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہے کیاں میرے خیال میں تو مائک ہونا چاہیے اور اس کے سب سے پہلے ہم باکس پہ دیکھتے ہیں اس کے جو ہے یہ ڈسکریپشن دیکھتے ہیں کہ کلپ مائک ہے فور سمارٹ فون ڈیسی ڈالر کیم کورڈر اور اومنی ڈیریکشن کنڈنسر بھی لگا ہوا ہے اس کے اندر ہائی کالیٹی کنڈنسر ہے فور ویڈیو یوز لو ہینڈلنگ نوائز ہے انکلوڈز لیپل کلپ ہے ایل آر پورٹی فور بیٹری ہے فارم ہے وینڈ سکرین ہے اور ون بائی فور انچ کا اس میں ایڈاپٹر ہے تو ایڈاپٹر اس میں ہوتا ہے چھوٹا سا ایک تو باقی ساری چیزیں ہم اس کو کھول کے دیکھتے ہیں اس کے فرنٹ پر اس کا سیریل نمبر ہے بسکلی تو یہ اب دیکھیں تو آپ کو فیل ہوگا لیکن اس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جو مین اوریجنل بویا کے مائکس ہوتے ہیں ان کے اوپر یہاں پر ایک سکریج نمبر ہوتا ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ میں آپ کو ایک نشانی بھی دے رہا ہوں اور یہ مطلب بتا بھی رہا ہوں کہ اگر آپ کسی بھی شاپ سے بھی خریدتے ہیں یا درازتے اورڈر کرتے ہیں یا کچھ بھی ہے تو یہاں پر اس کا سکریج کوڈ ہوتا ہے بسکلی جب آپ اسے سکریج کرتے ہیں تنیچے سے وہ کوڈ نکلاتا ہے تو یہاں پر بسکلی نو سکریج کوڈ اور یہاں پر اس کا لکھا ہوا ہے پلیز ویزٹ بویا مائک ڈاٹ کون اب ہم اس کو کھولتے ہیں آرٹیمیٹلی اس کو جب ہم کھولتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے اس کے اندر بسکلی ایک پریزرویٹیو کچھ جو ہیں جو ہیں جو بسکلی سب میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ویڈیو کے اینٹ تک دیکھئے گا کہ اس میں میں آپ کو ایک نشانی بھی بتا دوں گا کہ جب بھی آپ مائک لینے جائیں تو آپ اس میں کیا کیا چیزوں کا خیال رکھیں اگر بویا کا اوریجنل ہوگا تو وہ آپ کو پتہ لگ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہم دبے کے اندر جو دیکھتے ہیں یہ بیچکلی وہ ایک پوڑی سی ہوتی ہے تاکہ چیزوں کو نقصان وغیرہ نہ پہنچیں کیونکہ اس میں پومپ وغیرہ اور ساری چیزیں ہیں تو ایٹ کین بی ریسائیکلڈ اور دبے کو ہم بند کر دیتے ہیں بہت مجید ہم اب دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے مائک میں واقع مائک ہی آیا ہے یا کیا کیا آیا ہے تو چلیں یہ ہمارے پاس ہے اس کا جو لیدر بیگ ہوتا ہے بویا کا مائک اسی کے اندر ہی ہوتا ہے اس کو کھولیں اور اس کے اندر سے ہم مکال لیتے ہیں اپنا مائک ٹھیک ہے یہ مائک ہے اور اس کے بعد اس میں ہوتا ہے ایک چھوٹا سا ایک پیکٹ سا ہوتا ہے اس کے اندر بسکلی سیلز ہوتا ہیں ایک ڈی آر ایلز کنیکٹر ہوتا ہے یعنی کہ جو آپ کا جو 3.5 ملی میٹر کا آڈیو جیک ہوتا ہے اس کو کنورٹ کر کے وہ آپ کے ویڈیو سسٹمز جب بڑے سسٹمز وغیرہ ہوتے ہیں جہاں پہ یہ اس میں لگتا ہے اور ساتھ ہی جو اس کا فارم ہوتا ہے وہ بھی اسی کے اندر ہی ہوتا ہے تو اٹ مینز کہ اس میں اگر نہیں ہیں تو اٹ مینز کہ یہ پہلے سے کھلا ہوا ہے اور یہ بلکل بھی مدبر ایک نمبر جو جسے کہتے ہیں نا باکس پیکٹ یا سیل پیکٹ وہ نہیں ہیں تو اٹ مینز کہ یہ دو نمبر چیز ہے اور دو نمبر ہی دی گئی ہے کیونکہ اس کے اوپر سکریچ کوٹ بھی نہیں تھا اس کے اوپر کچھ بھی نہیں تھا بیسیکلی دراز ابھی جتنی بھی میں نے مطلب چیزیں ان باپس کی ہیں یہ صرف آپ لوگوں کے ایک نو ہاؤ کے لیے ہے ادروائز میرا اس میں کوئی کچھ نہیں ہے کہ میں دراز کو بلیم کروں یا کسی کو بھی بلیم کروں جتنی بھی آن لائن چیزیں آتی ہیں اس میں جو مال آپ کا نہیں ملتا نہیں بکتا تو وہ آن لائن لوگ اپنا لگا دیتے ہیں اور وہ بھیج دیتے ہیں اس لئے جب تک آپ کسی چیز کی ویڈیو نہ دیکھیں اس کو پیور پروف نہ لیں آپ آن لائن کچھ بھی اوڈر نہ کریں تو یہ دیکھیں اس کے اندر نوائز ریڈیوسر اور یہ ساری چیزیں ہیں اور اس کا سیل بھی لگا ہوا ہے اس کی چیزیں ساری بھوری ہیں بھر ستیل یہ ہنڈرڈ پرسنٹ یہ انباکسٹ یا سیل پیکڈ نہیں ہے اس کے بعد یہ ساری چیزیں سیلڈ ہوتی ہیں اور یہ خود بندے کو فرس ٹائم جب انباکس کرتا ہے وہ سیل بھی لگاتا ہے وہ سارا کچھ لگاتا ہے اسی طرح یہ جو اس کی آپ کو ایک چھوٹی پٹی نظر آرہی ہے یہ پلیس کرتے ہیں سیل کے پیچھے اور اس کو آپ سیل کے پیچھے پلیس کرتے ہیں اور پھر جب آپ نے سیل نکالنا ہوتا تو سیمپلی آپ اس کو یوں پریس کرتے ہیں اور وہ سیل نکلاتا ہے تو یہ سیل پیکڈ تو نہیں ہے اور وہ مجھے بھی پتہ لگ گیا کہ یہ سیل پیکڈ نہیں ہے لیکن چلیں اس کی ویڈیو کالیٹی دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد اس کی ساونڈ کالیٹی بھی چیک کر لیتے ہیں سوری ویڈیو کالیٹی میرے موہ سے نکل گیا غلطی معاف کر دیجئے آپ تمام ویڈیوز سے بہت ریکویسٹ ہے کیونکہ آپ بہت پیار سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کہیں پہ بھی اگر چھوٹی سی بھی غلطی ہو جائے تو وہ تھوڑا سا مجھے خیال کرنا چاہیے تو یہ آپ اس کو دوبارہ سکرو کر دیں اور اس مائک کو ہم لگا کے چیک کر لیتے ہیں جو نیسٹ میں مطلب میری آواز آئے گی وہ اس مائک کے ساتھ ہوگی ابھی جو میں یوز کر رہا ہوں مائک جو موبائل کا مائک ہے تو یہ میں نے اس کے اوپر اس کی مائگنٹ سٹریپ جس میں آپ کی وائر ریپ ہوتی ہے اس کے اندر بھی بیسیکلی لکھا ہوا ہوتا ہے اور ساتھ ہی آپ اس بات کا فیال کیجئے کہ جب بھی آپ اس کو کیمرہ کے ساتھ لگاتے ہیں تو یہ کیمرہ والا بٹن آن ہونا چاہیے اور جب موبائل پون کے ساتھ لگاتے ہیں آف کر دیں تو اب ہم اس کو بہت زیادہ تو وہ نہیں کرتے کیونکہ اگر ہم ساری تار ہی چھڑوانے لگ جائیں گے تو بہت دیر لگ جائے گی اور ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تار چھڑوانے چھڑوانے میں ہی یہ کہ یہ کہیں سے ریٹائن ہوگے ان میں کوئی آیا ہوگا اور یہ دو نمبر چیز ہے ہنڈرڈ پرسنٹ مجھے ابھی تک یقین ہے ایڈرڈ نو کہ چیک کرنے کے بعد کیا ہو پر سل یہ اس میں کوئی نوائز ریڈیوسر بغیرہ نہیں ہے چلیں میں اس کو پلگ ان کرتا ہوں اور پھر آپ سے مزید بات کرتا ہوں ہوں موسیقی موسیقی بویا کی تو اس سے کوئی علیشن نہیں ہے لیکن دراز کا اس سے علیشن ہے کیونکہ دراز سے آئی ہے تو یہ اصلی ہوگی یا نکلی ہوگی یا جو بھی ساؤنڈ کالیٹی ہوگی تو اگر آپ نے اوریجنیلٹی چیک کرنی ہے بویا کی تو سب سے پہلے بویا کا یہ جو مائک ہے لیدر کا اس کے اوپر بویا لکھا ہوتا ہے لیکن آج کے لوگ بویا اتنا مشہور ہو گیا تو سجیسٹ کہ آپ بویا کے علاوہ کوئی مائک لیں کیونکہ جب کوئی چیز بہت زیادہ مشہور ہو جاتی ہے تو اس کی کوپیز بھی بننا شروع ہو جاتی ہیں اور اب یہ دور آ گیا کہ چائنہ اپنی چیزوں کی کوپیاں بنانے لگ گیا کہ پہلے چائنہ دوسروں کی جیپان کی کوپیاں بناتا تھا اب اپنی تو اس کے بیگ پر بویا لکھا ہوتا ہے دوسرے نمبر پر سب سے پہلے جو آپ چیک کریں گے کہ وہ اس کا جو باکس ہوتا ہے جو باکس ہوتا ہے یہاں پہ اس کا سکریچ نمبر ہوتا ہے سکریچ آپ وہ کریں گے اس کے بعد اس کا نمبر آپ کو ریویل ہو جائے گا اس کا جو نمبر ہوتا ہے وہ آپ بویا مائک ڈاٹ کام پہ جا کے ویریفائی کر سکتے ہیں کہ اس کے بعد تھرڈ اس میں ایک نشانی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس کا نوائز ریڈیوسر اور وائس ایمپلی فائر ایک موڈیول سا ہے ایک چھوٹا سا ٹھیک ہے اور اس کے اندر جو ہے ایک سیل لگا ہوتا ہے یہ یہاں سے آپ اس کو انسکریو کر کے اس کو سیل لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جب اگر آپ نے اس کو چیک کرنا چاہے تو اس کا سیمپلی سیل نکالیں اور اس کو ڈریکٹ پلگ ان کر کے دیکھ لیں جب اگر آپ کو ڈیفرنس فیل ہو رہا ہے تو ڈیفرنس فیل ہو رہا ہے تو اگر آپ کو کوئی ڈیفرنس نہیں فیل ہو رہا ہے تو یہ موڈیول جو ہے انہوں نے صرف موڈیول بنایا ہوئے اگر یہ کچھ بھی نہیں ہے اور یہ دو نمبر چیز ہے اس کے بعد جو تھرڈ اور مین اس کی چیز ہوتی ہے ساری تو فورث اس کی جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کا یہ میجک ہوتا ہے جو تار کے اوپر اس کو ریپ کیا ہوتا ہے اس کے اوپر بڑا واضح لفظوں میں بویا لکھا ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ اس کے اوپر بویا لکھا ہوتا ہے تو بسیکلی میں سجسٹ کروں گا کہ آپ لوگ جو ہے بویا کا مائک اگر دل کرے تو اوپیس لی لے لیں بگوز ایک برینڈ نیم بن گیا اور لوگوں کو اس پر ٹرسٹ بھی آ گیا بٹ جو افورڈ کر سکتے ہیں تھوڑا سا وہ بویا سے کسی اور مائک پر چلے جائیں کیونکہ اب ان مائک کی اتنی کپیز بننے لگی ہیں کہ اور یہ مشہور اتنا ہو گیا جو چیز مشہور ہوتی ہے تو اس کی کپیز تو بنتی ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ اب بہت زیادہ کپیز بننے لگی ہیں اس کے بعد جب اس کو آپ مائڈیور کو چیک کریں گے ایک فیفت نشانی سوری میرے ذہن میں آ گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اس کا فارم اتارتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ مجھے فارم اتارنے میں بھی بھی کافی پرابلم ہو رہا تو اٹ مینز کہ یہ بعد میں چڑھایا گیا ہے اور کسی نے چڑھایا ہے تو اٹ مینز کہ اس نے واپسی کیا ہوگا پھر یہ مجھے انہوں نے دوسرے کسٹمر کو بیٹھ دیا ہے پھر دوسرے نے واپسی کیا تو تیسرے کو بیٹھ دیا ہے انہوں نے اپنی چیز تو چلانی ہے اور دراز پہ آرڈر کرنے سے پہلے اٹ لیس تینک ہنڈرڈ ٹائمز کہ یہی چیز اسی پرائس میں بلکہ اس سے بہت زیادہ کم پرائس میں یہاں پہ مارکٹس میں آپ کو مل رہی ہوتی ہے اگر دراز سے آپ کو یہ دو ہزار تین ہزار کی ملتی ہے تو مارکٹس میں یہ سولہ سو اٹھارہ سو روپے کا مائز مل رہا ہوتا ہے اور ایزی لی یہ سمپلی اس لئے کرتا ہوں کہ دراز کیا کوئی بھی آن لائن ہو وہ آپ کو اپنے چارج بھی زیادہ کر رہا ہوتا ہے لیوری چارجز بھی پڑے ہوتے ہیں صرف ہم جو تھوڑا سا اپنا وہ بچاتے ہیں تھوڑا سا مطلب اپنا لیزی نیس کی وجہ سے ہم تھوڑا سا مارکٹس نہیں جاتے مارکٹس اگر سرچ کریں تو اس میں ایسی بہت سی پروڈکٹس ہوتی ہیں جو بہت سستے میں مل رہی ہوگی تو یہ اس کو مطلب آپ پھر دوبارہ سے اس کو چڑھا دیں جب آپ کے پاس اریجنل ہوگا اور سیلڈ ہوگا تو یہ جو فوم ہوتا ہے اس کا بسکلی یہ ایک چھوٹا سا فوم ہوتا ہے یہ اس کے مائک پر لگاوتا ہے تو یہ بھی الگ سے ملتا ہے اور یہ الگ اس ریپر جو اس کا اوپر والا ریپر میں نے آپ کو دکھایا تھا بسکلی یہ والا ریپر تو اس ریپر کے اندر یہ اس کا فوم اس کا سیل اور اس کا یہ ٹی ار ایس کنیکٹر یہ سب کچھ اس کے ریپر کے اندر بھی ہوتے ہیں تو اب آپ کو جو میری ساونڈ آ رہی ہے وہ بسکلی میں نے بویا کا مائک اتارا ہوا وہ میرے ہاتھ میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کا کنیکٹر بھی یہ اس کا کنیکٹر پڑا ہوا اور کنیکٹر میں نے کنیکٹر میں کیا ہوا یہ سمپلی میرے سمارٹ فون کا نگ کنیکٹر اور جو لوگ مطلب کر سکتے ہیں اگر بہت قریب سے اگر انہوں نے ویڈیو وغیرہ ریکارڈ کرنی ہو لائک جیسے کوکنگ کے چینلز وغیرہ ہیں تو ان کے لئے بیسٹ ہے ان کا سمارٹ فون کا ہی مائک کیونکہ سمارٹ فون کے مائک میں جتنی وائز کینسلیشن سوری نوائز کینسلیشن اور جتنی نوائز فیلٹریشن ہے اتنی آپ کے دنیا کے کسی مائک میں نہیں ہوتی یا تو پھر آپ بہت سارے ایک زبردست قسم کے برینڈز ہیں بہت ہائی کالیٹی کے ان کے دو دو تین تین لاکھ روپے کے مائک ساتھ ہیں یا تو آپ بولیں یا پھر آپ اپنا سمارٹ فون کا جو آپ کا اپنا مائک ہے اوریجنل جینور اسی پہ ہی اکتفا کریں اور یہ بہت زبردست قسم کے مائک سواتے ہیں ہمارے سمارٹ فون کے اندر ایپن ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ایک ویڈیو بنا لیں اس کے بعد جو وائس آور ہے وہ اپنے سمارٹ فون کو بہت قریب رکھ کے کر لیں یا پھر ایک چھوٹا سا سمارٹ فون لے لیں اور اس سے جو ہے وائس آگ سے کر لیں اور ویڈیو آگ سے کر لیں لیکن یہ بہت سے لوگوں کو نہیں آتا کیونکہ ویڈیو کو وائس کے ساتھ پھر سنگ کرنا یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایون میں بھی نہیں کرتا ایسے تو میں آپ کا مشکلہ دوں تو یہ غلط ہے بٹ آئیم تنکنگ آباوٹ دیٹ کہ ایک جو سمارٹ فون ہے وہ الگ سے صرف وائس ریکارڈنگ وغیرہ کے لئے رکھ لو یا پھر تیسرا چوتھا اور پانچھا آپشن ہے وہ یہ ہے کہ بہت زبادرس قسم کا سٹوڈیو بنائیں لیکن وہ ہو نہیں سکتا کیونکہ ہم یوٹیوبرز کے پاس زیادہ تر بہت لیمیٹڈ قسم کے ریسورسز ہوتے ہیں دوستو بیسیکلی یہ تھا ہمارا بویا کا ریویو اور فرسٹ آف آل تو مجھے ویسے ریویو بنانے میں بہت عذاب بھی لگا کیونکہ بیسیکلی میں مطلب ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ یہ اتنی تھرڈ کلاس کولیٹی بھی کوئی دنیا میں بھیج سکتا ہے جتنی کے دراز بھیجتا ہے اور نائنٹی ایٹ پرسنٹ جو ہے اس کی پروڈکٹس میں نے ابھی تک جو منگوائی ہیں وہ ساری کی ساری فیک ہیں اور بلکہ ایون اتنا ہوتا تھا کہ میں اس کو بار بار وہ آٹومیٹکلی ریکارڈنگ پہ وہ خود بہ خود موبائل چلا جاتا تھا کیونکہ جب آپ فیک کوئی چیز لگاتے ہیں اپنے موبائل کے ساتھ تو اس کا جو ساپوئر ہے وہ کنفلکٹ کرتا ہے اور پھر اگر کنفلکٹ کرے تو پھر وہ ساری کافی ساری پروپلنز وغیرہ بیدا ہوا جاتی ہیں تو میک شور کہ آپ جب بھی پروڈکٹ خریدیں تو سرٹیفائٹ خریدیں اور لازمی اور اس کو میں نے مطلب مجھے پورا یقین ہے کہ جب میں ویب سائٹ پہ جا کے چیک کروں گا تو یہ بھی دو نمبری انہوں نے کی ہوئی ہوگی کیونکہ آج کل یہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ سیریل نمبر ایک ہی دو دو تین دن مائس کے ساتھ لگا لیتے ہیں تو ہمارا بیسیکلی یہ کافی زیادہ ہے اس میں نا کہ بھئی ہم دو نمبری میں بہت ہی آگے چلے گئے ہیں چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو تو یہ تھا میرا ریویو ریگارڈنگ دراز اور بویا مائک اور آل دیڈ اس میں آپ کو بویا مائک سے اگر اریجنل ہو تو اس کی نشانیاں بھی میں نے بتا دی اور دراز سے اگر آپ مانگائیں تو تھوڑا اسے محتاط ہوگے مانگائیں کیونکہ ای ڈانٹ پرسنلی ٹرس دراز اینی مہور کہ ابھی تک میں نے جتنے بھی آرڈرز کی ہیں اور یہ آرڈرز میں سارے اس لیے بھی کر رہا تھا کہ ایٹلیس میں چیک کروں کہ دراز is a big name اور سب سے بری چو چیز ہے کہ ان کی انتہائی گھٹیا سے بھی گھٹیا جو ہے کسٹمر سپورٹ ہے آپ نے اگر آپ آرڈر اپنا واپس کرانا ہو تو پھر یاد ہے ان کی فرانچائزز پر جائیں یا پھر کچھ اور خیر وہ ایک لمبہ پروسیجر ہے اس کے اوپر میں ایک بہت لمبی ساری ویڈیو بناوں گا انشاءاللہ تو آپ وہ دیکھئے گا تب تک کے لیے جا دیجئے اللہ حافظ